اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شیف ویجن ممید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے آلہ درجوں پر رکھیں ویورز آج ہم بنا رہے ہیں فری ٹاٹا اوملیٹ بہت ہی ایک چینج اور زبردست ریسیپی ہے سپیشلی بریک فاسٹ کے لیے جب ویکنڈ پر سب ہی گھر والے گھر پر موجود ہوں تو ان کے لیے کچھ چینج بنائیں لائف میں چینج تو بہت ضروری ہے اور یہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سی ریسیپی ہے اوملیٹ کی اس میں آپ کو ویجٹیبل اور چکن سب ایک ساتھ ملے گا امید کرتی ہوں یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے تو چلیے ویورز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن وآہیم انڈل یہ ہے میں نے یہاں چار عدد اور نمک اس میں شامل کریں گے ہاپ ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر ہاپ ٹی سپون اور اس میں آلموسٹ ففٹی تو سیونٹی گرام آپ چیز شامل کریں میں نے اس کو گریٹ کر لیا تھا اور اس میں میں نے ون فورت کپ دودھ شامل کیا ہے آپ انڈوں کی کانٹیٹی اپنے گھر کے افراد کے مطابق رکھیں میرے لئے چار انڈے ہی یہاں پر کافی تھے ایک فری پین لیا ہے میں نے اور اس میں میں نے آئل شامل کیا ہے ون فورت کپ اور اس میں چکن شامل کیا ہے ٹو ہنڈرڈ گرام بون لیس چکن لیا ہے بریس پیس اور اس کو میں نے کیوب سائز میں کٹ کر لیا ہے اس کو ہم کک کریں گے جب تک کہ یہ بہت پیارا سا گولڈن کر رہے اس پر آ جائے اور یہ اچھے سے کک ہو جائے جیسے ہی اس کا کلر گولڈن ہوگا تو ہم اس میں شامل کریں گے ایک ادت پیاز اور پیاز کو میں نے تھوڑا تھیک سلائس میں کٹ کیا تھا اور ہم اس کو تھوڑا سا سوٹے کریں گے اور اس میں ہم ساتھ ہی اس کے سپائسیز شامل کریں گے نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں ریڈ چلی پاورڈر ریڈ چلی فلیکس ہیں سوری ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے یہ ایک ادت شامل کریں گے ایٹی گرام اس کا ویٹ ہے اور اس کو میں نے نورملی کیوب سائز میں کٹ کر لیا ہے اب یہاں پر ہم شامل کریں گے پالک کے پتے ایک پیالی پالک کے پتے کوشش کیجئے کے چھوٹے سائز میں ہو اور اگر آپ کو چھوٹے نہیں ملتے ہیں تو آپ بڑے شامل کریں تو اس میں جو اس کے ہارڈ والے ڈنڈل ہوتے ہیں آپ ان کو ضرور ریموو کر دیں پالک کے پتے شامل کرنے کے بعد ہم اس کو پانس سے سات منٹ کے لیے میڈیوم ٹو لو فلیم پر ہم اس کو کوک کریں گے جب تک کہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں ویورز اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ ہمیں کہاں سے واش کر رہے ہیں تو دیکھئے ویورز یہ ہمارے جو پالک کے پتے ہیں یہ بلکل نرم ہو چکے تھے گل چکے تھے تو ان کو میں نے سپون سے تھوڑا سا سیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر جو انڈوں کا امیزہ ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس کو ڈھک کر بہت ہی لو فلیم پہ پکائیں گے تقریبا پندرہ سے بیس سپینٹ کیلئے یہ ہماریاں دیکھیں یہ انڈا بکل تیار ہو چکا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو بھی داوٹ اوون تیار گیا ہے اور یہ بہت اچھے سے تیار ہوا ہے اس ویکنڈ پر آپ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا ہماری ویڈیوز کو اپنے فیملی میمبرز اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ریسپی میں انشاءاللہ اللہ حافظ